کلپ نمبر چار سو اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر پندرہ سے اٹھارہ تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ اے ایمان والوں جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو اے ایمان والوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میدان جنگ میں مسلمان کافروں کو پیٹھ نہ دکھائیں اور یہ حکم اس وقت ہے کہ جب کفار مسلمانوں سے تعداد میں ڈبل ہوں اس سے زیادہ نہ ہوں اور اگر کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل سے زیادہ ہو تو پھر مسلمانوں کا پیٹھ پھیر کر بھاگنا ناجائز و حرام نہیں ہے جمہور کے نزدیک ایک سو مسلمانوں کا دو سو کفار کے مقابلے سے بھاگنا کسی حال میں جائز نہیں ہے اور اگر کافروں کی تعداد دو سو سے زیادہ ہو تو ان کے مقابلے سے بھاگنا اگرچہ جائز ہے لیکن سبر و استقامت سے ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنا بہتر اور افضل ہے ومن يولیهم يومئذ ودبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الا فئت فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ترجمہ اور جو اس دن لڑائی میں ہنر بندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹ دکھائے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُبرَهُ اور جو اس دن انہیں پیٹ دکھائے گا یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضبِ الٰہی میں گرفتار ہوا اور اس کا ٹھکانہ دوزک ہے البتہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ پیٹ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے نمبر ایک کسی جنگی حکمتِ عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا مثلا پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ موثر ہو یا خطرناک جگہ سے ہٹ کر محفوظ جگہ سے حملہ کرنے کا قصد ہو تو اس صورت میں وہ پیٹ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے نمبر دو اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹنا مثلا مسلمان فوجیوں کا کوئی فرد یا گروہ مرکزی جماعت سے بچھڑ گیا اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکزی جماعت سے ملا تو یہ بھی بھاگنے والوں میں شمار نہ ہوگا فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رما وليبلي المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سميع علیم ذالکم وان اللہ موہن قید الكافرین ترجمہ تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام اطا فرمائے بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہ حق ہے اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکرو فریب کو کمزور کرنے والا ہے فلم تقتلوهم تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا شان نزول جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلان کو قتل کیا دوسرا کہتا تھا میں نے فلان کو قتل کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم اپنے زور بازو اور طاقت و قوت کی طرف منصوب نہ کرو کہ یہ در حقیقت اللہ عز و عز کی امداد اور اس کی تقویت اور تائید ہے ہر اچھے کام کی رسبت اللہ تعالی کی طرف کی جائے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اور نیک کام کی رسبت اللہ تعالی کی طرف کرنی چاہیے اور جب انسان کوئی اچھا اور نیک کام کرے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نیک کام بندہ خود نہیں کرتا بلکہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس میں اللہ تعالی کی توفیق شامل حال ہو تو ہی کرتا ہے اور اے محبوب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی شان نزول اس آیت کے شان نزول سے متعلق جمہور مفسرین کا مختار کال یہ ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کافروں کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ یعنی ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بڑھ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے کفار قریش کی شکست کا اصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتن مو پھر گئے